اس لیے نہ مولوی اسلام کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اپنے ایک سٹائل ہیں انہوں نے بھی جناب باہر جا کر بڑے بڑے ہوتلوں میں رہنا ہوتا ہے بڑے بڑے وہاں پیری مریدی کرنی ہوتی ہے بڑے بڑے وہاں وہ بھی جب تک بڑے پی سی ہوتلوں میں نہ رہے ہیں تو کیسے پتہ چلے یہ بہت بڑا پیر ہے اگر مسجد کے حجرے میں رہے گا تو لوگ اس کو پیر کون مانیں گے نکی جی گڑی تو ہوئے گا تو پھر انہوں پیر کنے مرنے ہیں گڑی بھی آگے ہوئے گا پچھو بندے بھی ہوئے گا حضرت صاحب آرہین جی مجید حلے کٹا آرہے ہیں ہٹ جاؤ جناب اس طرح یہ خود بھی اقبال کہنا یہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یعین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین اقبال کہنا شیطان نے کیا سی تے چاندیا حضور تا دین نافذ نہ ہوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہی ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین یہ ہم سے پوچھتے ہیں تم ملک کیسے چلاوگے میں کہتا ہوں ایسی ایک رات اتن ملک چلا کے دستانگی ملک کیسے چلاوگے نارے والی بات نہیں ہے توجہ ساٹھ فیصد پچاس فیصد تم ٹیکس لیتے ہو قوم سے ہر مات میں جناب اس نے ہوتے اتنا سیل ٹیکس ہے فلانا ٹیکس ہے فلانا ٹیکس ہے چنگیا ٹیکس ہے فلانا ٹیکس ہے اسلام جو ہے نا اتنے پیسے نہیں لیتا صرف ڈھائی فیصد لے کر کتنا کرتا ہے پتہ ہے کوئی زکاة لینے والا نہیں تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے صرف زکاة ڈھائی فیصد ہے نا فطرانا لیتا ہے اشر لیتا ہے زکاة لیتا ہے صدقے لیتا ہے خیرات لیتا ہے لیکن قوم پر یہ تو یورم کا نظام ہے کتنی آمدلی اتنا ٹیکس دے دے ہو اسلام کہتا ہے جتنے مرضی تیرے کوئی پیسے آمدل ڈھائی فیصد اسلام نو دے چون جو یہ ان کو چونکہ اسلام انہوں نے پڑھا ہی نہیں نا انہوں نے پڑھنا ہے ان کو وہی سے جو نصاب بنایا ہوا آتا ہے ہمارے بھی وہی چھر تر 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 جناب کیبلوں پر بیٹھ کر بک 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 کرتے ہیں تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں افضل الخلق بعد رسول اومن تو انہوں نے اتنی تنخواہ مل دی ہوئے کہ گارہ جناب مٹھا نہ پاک سکے کیا صحابہ کے دل نہیں تھے کیا ان کی زبانوں کے نہیں تھے وہ لذت ہے ان کی زبانیں اور ان کے دل و دماغ اور ان کے صحت کا انہیں کوئی پتہ نہیں تو آج ہمارے وہ کمران ہے ہماری قوم ہے جب تک بیس کھانے نہ کھائے سحتیں بہال نہیں ہوتی جب تک یہ ہوتلوں پر کھانے نہ کھائیں ان کی صحتیں بہال نہیں ہوتی اس وقت تک ان کی صحتیں جو ہے وہ بہال نہیں ہوتی یہ کوئی باتیں کرنے والی میرے خلاف پوری سانسیں تیار کرتے ہیں یہ سخت باتیں کرتا ہے اب بتاؤ صدیق اکبر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ مجھے میٹھا بنا دو میرا دل کر رہا ہے تو کہا کہ میٹھے کے لیے تنخواہ تو ہمیں نہیں ملتی پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے پکا کر سامنے رکھا میٹھا تو فرمایا آج میٹھا کہاں سے آ گیا میں کہاں وہ کہاں سے آ گیا اسی تنخواہ سے میں پیسہ پیسہ جمع کرتی رہی یہ کوئی کہانیہ تھوڑی ہے یہ تو ہوا ہے اس دنیا میں یہ تو ہوا ہے تو صدیق اکبر نے وہ میٹھا نہیں کھایا نا اس درتی پیدا کیتا اینا جان نساراں ورگا پر نا کوئی ہویا نا کوئی ہو سی اینا چاراں یاراں ورگا کیوں جی جناب انہیں کی محبا نے چار یار کی قبر یا اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے آپ نے میٹھا ہو جی وہیں چھوڑا اور بیت المال جو کہ جو خزانچی تھے ان کے پاس چلے گئے آپ نے فرمایا کہ اتنی پیسہ جو ہے نا وہ میری تنخواہ سے کم کر دو انہوں نے کہا جی وہ کیوں فرمایا انہیں کے بغیر میری روٹی چلتی رہی ہے اس واسطے چلو خرچ کرو وہ تو چلو صحابت ہے نا خرچ کرو لیکن پچاس لاکھ کا تم دن میں کیا کھاتے ہو لوگوں کو کیا کھلاتے ہو ہمیں بھی بتاؤ یہ ساری چیزیں ان سے حساب اسلام لے سکتا ہے میں اور آپ نہیں لے سکتے ہاں جی میں اور آپ نہیں لے سکتے یہ پوری ایک انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے اسی کہانی کے نیچے آرپندے کی سوچ بدل دیتے فکر بدل دیتے اہمیں مولوی لگے رہاں دیتے کہیں جو اڑا ہے چاہے میں مولویاں مولویاں کوئی نہیں مولویاں کوئی نہیں اسلام کوئی نہیں اسلام کوئی نہیں اسلام کوئی نہیں اسلام ہے نا میں تو مولویاں دیتے گل ہی نہیں کیتی میں تو اسلام دیتے گل کر میں تو مولویاں دیتے گل ہی نہیں کیتی میں مولویاں نے لیاو مولوی تو نہیں لے سکتے لیکن اسلام تو لے سکتا ہے اے تو صدیقی اتبر فرمایا نا پہلے خطبچ فرماو جو آپ نے آپ کو صدیق کی سلطنت میں طاقتور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے یہ تو صدیق کہہ سکتے ہیں نا جناب اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس کی کوئی دکان پر قبضہ کر لے گا یا میرے ہوتے ہوئے اسے کوئی تھپڑ مار دے گا یا میرے ہوتے ہوئے اس پر کوئی ظلم کرے گا وہ سن لے کہ صدیق موجود ہے میرے نزدیک وہ کمزور نہیں وہ طاقتور سے بھی اوپر طاقتور ہے یہ تو صدیق خطبہ دے سکتے ہیں